ویلکم بیک عزیزانِ گرامی ضرور اس کا سوال ہوگا ہم ما کن تم تعملون ہر اس بات کا جو کچھ ہر اس عمل کا جو کچھ کے تم کیا کرتے تھے وَلَا تَتَّخِذُو اور نہ بناو ایمانکم اپنی قسموں کو دخلم بینکم اپنے آپ کو آپس میں ایک دوسرے کو فریب دینے کا دھوکہ دینے کا ذریعہ فَتَذِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَ اور اس کے بعد اسلام پر کسی کا قدم دگمگا جائے اسلام لے آنے کے بعد بَعْدَ ثُبُوتِهَ وَتَذُوْقُ السُوءَ بِمَا صَدَتْتُمْ اور تم دنیا میں اس کی سزا چکھو کہ تم نے اللہ کی راستے اس کو روک دیا عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے وَلَكُمْ عَزَابُ نَعْزِيمُ تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا وَلَا تَشْتَرُو اور نہ خریدو بِعَدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت دنیاوی فائدے کے لیے نہ خریدو اِنَّ مَا عَنْدَ اللَّهِ یقیناً اللہ تعالیٰ کے پاس ہوا خیر لکم تمہارے لیے بہت بہترین ہے انکن تم تعالمون اگر تمہارے پاس علم ہو یا تم جان لو مَا عَنْدَكُمْ يَنْفَدُو وَمَا عَنْدَ اللَّهِ بَاق وَمَا عَنْدَكُمْ جو کچھ تمہارے پاس ہے يَنْفَدُو فَنَا ہو جانے والا ہے وَمَا عَنْدَ اللَّهِ اور جو اللہ کے پاس ہے باقن ہمیشہ رہنے والا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ اور ہم ضرور بدلہ دیں گے الَّذِينَ ان لوگوں کو صبرو جنہوں نے صبر کیا عجرہم ان کا عجر اللہ کے پاس ہے بِاہْسَنِي مَا قَانُوا يَعْمَلُون بہت اچھے طریقے سے جو عمل بھی وہ کرتے تھے اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی عمت بنا دیتا اور لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور تم سے ضرور اس بات کا سوال ہوگا ہر اس عمل کا جو تم کرتے تھے اور تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ اور فریب دینے کا ذریعہ نہ بناو کہ اسلام پر کسی کا قدم جمعنے کے بعد ڈگمگا جائے تمہاری وجہ سے اور تم دنیا میں اس کی سزا چکھو کہ تم نے اسے اللہ کی راہ سے روک دیا اور آخرت میں تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا اور اللہ کے عہد کے بدلے میں تھوڑی قیمت دنیاوی فائدے نہ خریدو بے شک جو اللہ کے ہاں عجر ہے وہی بہترین ہے اگر تمہیں معلوم ہو جائے جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ برباد و فنا ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جن لوگوں نے سبر کیا ضرور انہیں ان کا عجر و ثواب ان کے بہترین عامال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اطاف فرمائیں گے جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں کرتے رہے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں تھا کہ ہم سب کو ایک ہی امت ایک ہی کتاب ایک ہی نبی کے ساتھ بھیج دیتے اور ایک ہی زبان ہم سب بولتے اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا گمراہ کیا جس کو چاہا ہدایت دی لیکن یہاں پہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کے سامنے قسم اٹھاتا ہے اور وہ مسلمان اس کی جھوٹی قسم کی وجہ سے اسلام سے بدل ہو جاتا ہے اس کا وعبال بھی اس مسلمان پر ہوگا جس نے جھوٹی قسموں کے ذریعے دوسروں کو اس دین سے بدل کیا اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی تمام تر نعمتیں بھی بہت تھوڑا فائدہ ہیں اللہ تعالی کیوں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے وعدوں کو ان کو اہمیت دو اس دنیا کی تھوڑی تھوڑی نعمتوں کے لئے اللہ کے نام کو ناجائز استعمال نہ کرو اس کے نام کی جھوٹی قسمیں نہ کھاؤ من عملہ صالحاً جو بھی عمل کرے گا اچھا من ذکرین او انسا مرد ہو یا عورت وہو مؤمنون اور وہ مؤمن بھی ہو فلن نحیین نہ ہو تو ہم اسے ضرور زندگی دیں گے حیاتاً طیبتاً پاکیزہ زندگی ولنجزین نہ ہم اور ہم اسے ضرور بدلا دیں گے اجرہ ہم ان کا ریوارڈ ان کا انام بھی احسن اس سے بھی زیادہ اچھا ما کانو یا عملون جو عمل وہ کیا کرتے تھے جو بھی جس نے بھی نیک عمل کیا مرد ہو یا عورت لیکن اگر وہ مؤمن ہوگا تو ہم ضرور اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اس دنیا میں بھی اور ہم انہیں ضرور اس کا عجر اور سواب دیں گے ان بہترین عامال کے بدلے میں جو وہ کر رہے تھے اس کا عجر اور سواب ان کے عامال سے بھی کہیں زیادہ اچھا دیں گے یہ اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ اور جب آپ قرآت کریں جب آپ پڑھنے لگیں قرآن مجید کو فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ تو آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں اللہ کی پناہ مانگیں شیطان سے من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانَ بے شک شیطان کا ان لوگوں پر کوئی بس نہیں چلتا عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا جو ایمان والے ہیں وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَقَّلُونَ اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اِنَّهُ سُلْطَانُهُ اس کا بس تو صرف ان لوگوں پر چلتا ہے عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ جو خود اس کو دوست بناتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِقُونَ اور جو خود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ تعالیٰ نے قرآنِ مجید کو بہت بڑی اس کو پڑھنے کو بہت بڑی عبادت قرار دیا اور قرآنِ مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتنی فوقیت عطا فرمائی ہے اپنا کلام ہے اس کا ظاہر ہے اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنی اہمیت عطا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے سفارش کا حق عطا فرما دیا قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہے کون جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے سفارش کا حق رکھ سکے سوائے اس کے جسے اللہ تعالیٰ خود فرما دیں کہ تمہیں اجازت ہے تم سفارش کر سکتے ہو قرآن اور روزہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو سفارش کا حق عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرے تو وہ اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود سے پناہ مانگے اور اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی پناہ میں آ جائے اللہ سے پناہ مانگے شیطان مردود کے حملے سے وجہ کیا ہے جب تلاوت کی جاتی ہے جب کوئی قرآن کر رہا ہوتا ہے اور وہ مہو ہوتا ہے اللہ کی قدرت اور معرفت کو پہچاننے میں جب وہ غور کر رہا ہوتا ہے سوچ رہا ہوتا ہے سمجھ رہا ہوتا ہے یہ بات بالخصوص اس کو زیادہ اچھے سے سمجھ آئے گی جس نے جب بھی کوئی آیت پڑھی اور پھر اس پہ غور کیا یہاں آپ غور کرنے لگتے ہیں اللہ کی قدرت پر یہاں آپ اللہ کی رحمت سے ایسے نوازے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکاوٹیں کھول دیتا ہے آپ اللہ کی قربت میں داخل ہو جاتے ہیں آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے آپ اللہ کی محبت میں آ جاتے ہیں آپ اللہ کی رحمت میں آ جاتے ہیں وہ لمحہ ہوتا ہے جو شیطان کو بہت تکلیف پہنچتی ہے کہ میری ساری کی کرائی محنت یہاں پہ اکارت ہو جائے گی میں نے اس بندے کو بہت بہلا کے پھسلا کے اس اس گناہ میں مبتلا کیا اور یہاں یہ اب غور کرنے پہ آیا ابھی اللہ سے توبہ کر رہا ہے ابھی اللہ تعالیٰ نے اس پر رحمت کی نگاہ محبت کی نگاہ ڈال دی ابھی اللہ تعالیٰ کا کلام سن رہا ہے ابھی اللہ کے کلام پہ غور کر رہا ہے ابھی اللہ سے باتیں کر رہا ہے ابھی اللہ تعالیٰ کو اللہ کی معرفت حاصل کرنے لگا ابھی اللہ کو پہچاننے لگا ابھی اپنے گناہوں کی توبہ میں لگ گیا ابھی اللہ نے اس کو بخش کے اپنے قریب کر دیا ابھی اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ قرآن اس کا حمایتی بن جائے گا سفارشی بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے اب یہ سارے وعدے جو جنت کے ہیں وہ اس پر صادق آنے لگے میری محنت کا کیا ہوگا تو اس لمحے شیطان حملہ کرتا ہے عزیزانِ گرامی جب آپ تلاوت میں پورے مہو ہوتے ہیں اور آپ کا پورا غور و فکر اللہ کی طرف ہوتا ہے اس کی ذات کی طرف اس کی صفات کی طرف اس کی قدرت کی طرف اپنی کمائیگی کی طرف اور پھر آپ اللہ سے اس کی رحمت طلب کرتے ہیں اس لمحے شیطان حملہ کرتا ہے آپ کو نیند آنے لگتی ہے آپ کو بھولی چیزیں یاد آنے لگتی ہیں کبھی بچہ رو کے آپ کو بلا لیتا ہے کبھی ٹیلی فون آپ کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور آپ وہ جو کیفیت ہوتی ہے اس میں سے نکل جاتے ہیں اگر آپ اللہ کی کلام کی تلاوت کو اس وقت کریں کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو پھر یہ شیطان دور کھڑا تڑپتا رہتا ہے اور آپ کے قریب آنے نہیں پاتا اس لیے قرآن کی تلاوت سے پہلے اللہ کی پناہ میں آنا فرض ہے فَإِذَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ جَبْ بھی آپ قرآن پڑھیں فَسْتَائِزْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک آیت ہے جب آپ صورت شروع کریں گے تو آپ ہر صورت کے شروع میں پڑھیں گے لیکن جب آپ نے قرآن مجید شروع کیا تو آپ نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے اس بدبخت شیطان سے اور پھر جب کبھی آپ چھوڑ دیں بیچ میں کسی کام کی وجہ سے اور پھر دوبارہ کسی بھی بریک کے بعد آپ دوبارہ پڑھیں تو دوبارہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تاکہ یہ آپ کے اور رب کے بیچ نہ آ سکے اور یہاں پر یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ والے ہیں ان پر اس کا بس نہیں چلتا اور اس کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو یہ فرما کے دی کہ عمر میں دیکھتا ہوں شیطان آپ کے قدموں کی چاپ سن کر بھاگ کھڑا ہوتا ہے تو جو اللہ والے ہیں جو ایمان والے ہیں اور اللہ پہ توقل والے ہیں جن کا پورا بھروسہ اللہ پر ہے شیطان ان سے ڈرتا ہے وہ بھاگ جاتا ہے ان کی قدموں کی چاپ سن کر بھی اور شیطان کا بس چلتا کس پر ہے جو شیطان ہی کے دوست ہیں اور جو شرک کرتے ہیں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا اور جب کبھی ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں مکان آیتن دوسری آیت کی جگہ وَاللَّهُ آلَمُ بِمَا يُنَزِّلُوا اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ نازل فرماتا ہے قَالُو تو یہ کہتے ہیں اِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَر کہ آپ تو گھڑتے ہیں آپ گھڑ کر لانے والے ہیں بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ان میں سے زیادہ تر لوگ جانتے ہی نہیں علم ہی نہیں رکھتے قُلْ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدْسِ یہ نازل کیا ہے قرآن تو جبریل امین نے روح القدس نے من رب کا آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے حق کے ساتھ لِيُسَبِّتَ تاکہ ثابت کرے ثابت قدم رکھے الَّذِينَ آمَنُوا ان لوگوں کو جو ایمان والے ہیں وَهُدَن اور یہ ہدایت کے ساتھ نازل کیا ہے وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اور مسلمانوں کے لئے خوشخبری کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے اور جب ہم ایک آیت کی جگہ بدل کر دوسری آیت لے آئیں تو اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو کچھ اس نے نازل کیا ہے تو یہ کافر کہتے ہیں یقیناً آپ نے یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نئی بات گھڑ لی ہے آپ فرما دیجئے ان میں سے اکثریت علم ہی نہیں رکھتی جانتی ہی نہیں ہے آپ فرما دیجئے کہ قرآن کو روح القدس جبریل نے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ اللہ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے اور مسلمانوں کے لئے ہدایت اور بشارت ہو وَلَكَدْ نَعْلَمُوا اور ہمیں بخوب علم ہے اَنَّهُمْ يَقُولُونَا کہ وہ کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمُوا بَشَرٌ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی سکھا رہا ہے لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ اِلَيْهِ یہ اس شخص کی زبان بھی آجمیون یہ اس شخص کی طرف کہہ رہے ہیں جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھاتا ہے وہ تو خود اجمی ہے وَحَاذَا لِسَانٌ عَرَبِّيٌ مُّبِين اور یہ تو زبان جو ہے فصی زبان ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایک ایک بات کو واضح کرتی ہے مشرقین نے یہ بات کہ ہمیں بہت خوبی علم ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جس بات کی گواہی دی یہ ایک شخص تھا جو لوہار کا کام کرتا تھا اور اسے صحیح سے عربی بولنے بھی نہیں آتی تھی اس کا روایات میں اور احادیث میں معالم کر کے نام ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر اس کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے تو انہوں نے ایک دم یہ اعتراض کیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ شخص سکھاتا ہے اور وہ آ کر اگلے دن بتاتے ہیں کہ یہ اللہ نے بتایا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لسان اللذی يلحدون الیہی آجمیون یہ لوگ اس شخص کی جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں کہ وہ بتاتا ہے سکھاتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر اگلے دن وہ آیت بتا دیتے ہیں وہ جو شخص ہے بالم جو ہے وہ تو ایک لوہار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرتے ہیں کبھی کبھی اس کی خیریت پوچھ لیتے ہیں اس سے بات چیت کرتے ہیں اور وہ تو عرب ہے بھی نہیں اور قرآن تو بہت فسیح زبان میں ہے وہ تو خود آجمی یعنی اس کو عجمی اللہ تعالی نے خود فرمایا کہ وہ تو عربی بولنا بھی ٹھیک سے نہیں جانتا وہ اس فسیح و بلیغ عربی زبان میں نازل کردہ قرآن اس سے سیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں آ کے بتاتے ہیں اِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے بھی آیات اللہ اللہ کی آیات پر لا يہدیهم اللہ اللہ تعالی انہیں ہدایت نہیں دیتا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لئے دردناک عذاب ہے اِنَّمَا يَفْتَرِي یقیناً وہ تو جھوٹ القذی و جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ دینَ لَا يُؤْمِنُونَ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اُلَا اِقَهُمُ الْقَاذِبُونَ یہی اصل میں جھوٹے لوگ ہیں بلا شبہ جو لوگ اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ انہیں ہدایت نہیں دیتا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے جھوٹ تو صرف وہ لوگ گھڑتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اور وہی لوگ اصل میں جھوٹے ہیں یہاں پر انہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک نیا جھوٹ بولا اور یہ کہا کہ یہ اس شخص کے پاس روزانہ بیٹھے وے نظر آتے ہیں لگتا ہے وہ انہیں سکھاتا ہے کیونکہ یہ آ کر روزانہ ایک نئی بات بتاتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ خود اصل میں جھوٹے ہیں یہ خود افترہ پردازی کرتے ہیں یہ ایمان نہ لاکر جھوٹے ہیں اور جو اللہ تعالی کا کلام ہے جو اتنے واضح اور اتنی پیاری اور اتنی صاف زبان میں ہے اتنی فصی اور بلیغ زبان کی گفتگو ہے جو اللہ کے کلام کے سوا کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتی تھی اس کو یہ ایک اس انسان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں جو بیچارہ خود ٹھیک سے عربی بول بھی نہیں سکتا من کفرہ باللہ جو کفر کرے جو انکار کرے من بعدی ایمانی ہے ایمان لے آنے کے بعد اللہ سوائے من اکرہ جس کو مجبور کیا گیا ہو وقلبہو متمئنن اور اس کا دل متمئن ہو متمئنن بالایمان ایمان کے اوپر ولیکن اور لیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن اگر کسی کے دل میں کفر آ گیا ہو کفر نے اس کا سینہ کھول دیا ہو فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوگا وَلَهُمْ عَزَابُ نَازِيمٌ اور ان کے لئے بڑا عذاب ہے عزیزانِ گرامی یہ ایک واقعہ ہوا تھا عمار بن یاسر ایک صحابی تھے ان پر بہت تشدد کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ دین کو برا کہیں اسلام کو برا کہیں اور اللہ تعالیٰ کے خلاف جو انہوں نے کفار نے بات کی ان کی ہاں میں ہاں ملائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو برا بھلا کہا اس پر خاموش رہیں یا ہاں میں ہاں ملائیں تو انہیں جب یہ بہت زخمی حالت میں اور بہت پریشان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں یہ بالکل شروع ایمان شروع اسلام کے زمانے کا واقعہ ہے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میرے لئے کیا حکم ہے مجھے اتنا تنگ کیا مجھے اتنا مجبور کیا اور مجھے کہا گیا کہ تم کفر کو اچھا کہو اسلام کو برا کہو اور میں نے اپنی جان بچانے کے لئے کہہ دیا تو کیا اب میرے لئے کیا حکم ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ تمہارا دل کیا کہتا ہے تمہارا دل مطمئن ہے تو کہنے لگے دل تو مطمئن ہے اس بات پر مطمئن ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ ایک ہے توہید پر بھی مطمئن ہے آپ کی رسالت پر بھی مطمئن ہے لیکن میں نے ان کے جبر و اقراح پر میں نے ان کی زبردستی تنگ کرنے پر مجبور کرنے پر اور اپنی جان بچانے کے لئے اس وقت میں نے یہ کیا میں نے اللہ کو اور آپ کو جو وہ کہہ رہے تھے ہاں میں ہاں ملالی تو انہوں نے مجھے آنے دیا تو انہوں نے مجھے جانے دیا ورنہ وہ مجھے مار ہی ڈالتے تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اگر آئندہ بھی کبھی وہ تمہیں اس طرح سے پکڑیں اور تمہیں اس طرح سے مجبور کریں اور تم مجبور کر دیے جاؤ تو کوئی بات نہیں تمہارا دل اگر اس بات پر مطمئن ہے تو کوئی بات نہیں عزیز آنے گرامی یہ جبر و اقراح کی ایک کیفیت ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اجازت عطا فرمائی لیکن اللہ تعالی نے یہ فرما دیا ولیکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ لیکن اگر کسی نے کہ کفر کے لیے سینہ کھول دیا یعنی اگر کسی کے دل میں بھی یہ بات ہوئی کہ یہ جو کافر کہہ رہا ہے اس کا دل بھی اس بات کا ساتھ دے گیا تو پھر اللہ کا غضب نازل ہو گیا لیکن ایمان لے آنے کے بعد اگر کوئی کسی ایسی جگہ میں پھنس گیا ہے جہاں مسلمانوں پر جبر و تشدد کیا جا رہا ہے اور ان کے مو سے زبردستی کہلوایا جا رہا ہے عزیزانِ گرامی میں نے فیس بک پر ایک دو واقعات ہندوستان میں ایسے دیکھے کہ وہاں گائے کے زباہ کرنے پر یا قربانی کر کے لے جانے والوں پر تشدد کیا جا رہا تھا گالیاں بکی جا رہی تھیں اور انہیں بہت بری طرح سے لہو لہان کیا ہوا تھا اور مو سے وہ اتنا آل فال اور ناجائز اور کفریہ کلمات بک رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں تم ہمارے ساتھ مل کر کہو نہیں تو ہم ابھی اور اسی وقت تمہیں مار دیں گے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اڑ جاتے ہیں اور صحابہ میں میجوریٹی اڑ جانے والوں کی تھی اور کئی واقعات ایسے ملتے ہیں جنہوں نے بادشاہوں کے سامنے بھی اڑ گئے جو تشدد کرنے والے جیسے سیدہ بلال حبشی کا واقعہ ہے کہ انہوں نے انگارے بھی زبان پر رکھوا لیے اور انہوں نے ننگے بدن پر پتھر بھی گرم رکھوا لیے اور کہا میں ایک ہی اللہ ہے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں مارتے ہو تو مارتو مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو اجازت بھی دی کہ جبر و اقراح میں یہ کہہ سکتے ہیں لیکن ان کے دل میں وہی ہے جو اصل میں ایمان ہے ذالکہ بے انہوں استحب الحیات الدنیا علی الاخرہ یہ عذاب عظیم کی پھر جو بات ہوئی کہ اگر ان کے دل میں بھی کفر آ گیا کہ کافر تنگ کر رہے ہیں تو بہتر ہے کہ اب اسلام کو یا ایمان کو چھوڑ دیا جائے اور دل میں بھی پھر وہ دنیا کی زندگی کو آخرت پر وہ ترجیح دینے لگے و ان اللہ تو دیکھ لیں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ لا یہد القوم القافرین کافروں کو تو کبھی ہدایت ہی نہیں دیتا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے و سمئے ہم ان کے کانوں پر مہر لگا دی اللہ نے و اب سارے ہم اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی و اولائکہ ہم الغافلون اور یہ لوگ غفلت میں بے خبری میں پڑے ہیں لا جرامہ ان کے لئے بلا شبہ انہم فی الاخرتی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں بلا شبہ انہیں ہم فی الاخرتی ہم الخاسرون یہی خسارہ اٹھائیں گے یہی دھوکے میں رہے ہیں دنیا کی زندگی میں اور یہی آخرت میں بھی نقصان اٹھائیں گے یہاں اللہ تعالیٰ نے مرتد پر تو غضب کا حکم دے دیا اپنے کہر کا اپنے غضب کا حکم فرما دیا اور عذاب کا حکم دے دیا اور فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ایک بار ایمان لا کر اسلام کی طرف آ کر کافر ہو گیا مرتد ہو گیا اس پر اللہ تعالیٰ عذاب اور غضب اپنا نازل فرمائیں گے اور بہت بڑے عذاب میں اللہ تعالیٰ انہیں ڈال دیں گے لیکن وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور مجبوراً انہیں کفر کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے رخصت رکھ دی لیکن مسلمان کو رخصت کی بجائے اپنے دین پر قائم رہنا افضل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند فرمایا ہے لیکن مجبور اور مستر قابل معافی ہے اللہ تعالیٰ اسے بخش دیں گے ثُمَّ اِنَّا رَبَّكَ لِلَّذِينَا پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے مہربان ہے لِلَّذِينَ حَاجَرُو جنہوں نے ہجرت کی مِمْبَادِ مَا فُتِنُو اس کے بعد کے وہ آزمائے گئے آزمائش میں پڑ گئے ثُمَّ جَاهَدُو پھر انہوں نے جہاد کیا وَسَبَرُو اور انہوں نے سبر کیا اِنَّا رَبَّكَ بے شک آپ کا رب مِمْبَادِهَا اس کے بعد لَغَفُورُ الرَّحِيمَ ضرور بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے یوم جس دن تَعْتِ کُلُّ نَفْسٍ ہر انسان ہر نفس لے کر آئے گا تُجَادِلُو نَفْسِحَ جھگڑا کرتا ہوا آئے گا ہر شخص اپنی طرف سے وَتُوَفَا کُلُّ نَفْسِمْا عَامِلَت اور ہر شخص جو اس نے آمال کیوں گے اسے پورا پورا بدلا دیا جائے گا وَهُمْ لَا يُزْلَمُون اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لئے مہربان ہے جنہوں نے آزمائش میں پڑھنے کے بعد ہجرت کی پھر جہاد کیا پھر صبر کیا بے شک آپ کا رب ان آزمائشوں کے بدلے ان لوگوں کے لئے یقیناً بہت بخشنے والا بہت مہربان ہے جس دن ہر انسان اپنی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر ہر عمل جو کسی نے بھی کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کا پورا پورا بدلا اس کو عطا کرے گا اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت فرض کر دی تمام تر آزمائش ہو گئی ہجرت فرض ہو گئی پھر ان لوگوں نے جو ہجرت کر لی پھر اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیے صبر بھی کیا تو اللہ تعالیٰ ان کے تمام غلطیوں کو گناہوں کو بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے وہ تو نیتوں کا مالک ہے عزیز آنے کے رامی چھوٹی سی بریک لیتے ہیں یہیں سے شروع کریں گے